اب ہم بات کریں گے کارگل کی کارگل کے لوگ میں اسنتوش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر قریب نو سو سے زیادہ لوگ ایران میں فسے ہوئے ہیں لیکن ان کو واپس نہیں لیا لیا جا رہا ہے ماتر پچاس سے ساٹھ لوگوں کو ہی واپس لیا گیا ہم نے اس معاوت کارگل کے لوگوں سے بات چیت کیا یہ دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے میرے گاؤں سے ہی تقریباً چھ سات زوار وہاں پر زیارت کے لئے گئے ہوئے ہیں اور پٹیکلرلی میرے گاؤں سے چار ہے اور میرے بگل کے گاؤں میں سے بھی پانچ چھے ہیں تو کل ملا کے پورے کارگل اور لہک کو ملا کے پلس نائن ہنڈرڈ ہمارے وہاں پر لوگ جو ہے پلیگرمیج پر گئے ہوئے ہیں اور ان میں سے ابھی تک صرف فیفٹی ایڈ کو وہاں سے ایوکیٹ کیا ہے تو یہی مطلب ہمیں جب آپ کیوں سے بات ہوتی ہے فون پر تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ وہ بلکل ڈرے ہوئے ہیں بکاس ایک چیز ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وہ ایک پلیگرمیج پر گئے ہیں وہاں پر تو ان کی ایک فکسیٹ وہاں پر ویزا ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک فکسیٹ اماؤنٹ ہوتا ہے اس فکسیٹ اماؤنٹ کے ساتھ وہاں پر گئے ہوتے ہیں تو ان کا وہ اماؤنٹ بھی ختم ہو گیا اور ان کا ویزا کا جو ڈیٹ ہے وہ بھی ختم ہو گیا وہاں پر ہوتولرز بھی ان کو تنگ کر رہے ہیں اور وہاں پر ایڈمنیسٹریشن اب کتنا دیر تک وہاں پر وہ سہ سکتے ہیں اور سائیکولوجیکلی بھی پریشر ان پر بڑھ رہے ہیں اور ایک چیز ہم نے سنا کی کچھ دن پہلے وہاں پر ڈاکٹرز بھی بیجے تھے چکنگ کے لیے لیکن وہاں پر جہاں تک ہم نے وہاں کے گراؤنڈ لیول پر وہاں پر جو لوگ فسے ہوئے ان سے رابطہ کیا تو سننے میں آئے کہ ڈاکٹرز بھی بہت کم بیجے ہیں اور جہاں پر نو سو لوگ ہیں وہاں پر ڈاکٹرز بھی اسی حساب سے ہونا چاہے ہیں مین پاور بہت کم ہے اور اس کے باوجود بھی ایک ہفتے میں ڈاکٹرز جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں وہاں پر انہوں نے ہفتے میں دو چھٹیا لیے ہیں اتنا انٹرنیشنل امرجنسی میں بھی وہاں پر مطلب اتنا بڑا خوفناک سیچویشن میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈاکٹرز کو وہاں پر جا کے چھٹیا منانا چاہے ہیں ایک انٹرنیشنل کرائیسس ہے تو اس کو بہت ہی پیچدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور جتنے بھی وہاں فسے ہیں ان کو جل سے جل یہاں پر لانے کی ضرورت ہے آپ سرکار سے کیا ڈیمانڈ کریں گے کہ کتنے فیز میں لائے ان کو جل سے جلدی سر ہمارا تو ڈیمانڈ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اتنی جلدی ہماری جو وہاں پر مائے بہنے اور بائی وہاں پر جتنے بھی فسے ہیں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی لائے اور خصوصاً میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادے ہم سے اپنے سرکار سے کی جس طرح ایک شاید کل ہمارے ایکسٹرنل افیرز منسٹر ایس جنگر ایس کے علاقے کے لوگ جو لوگ ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے کیا صرف کشمیر کے لوگ ہیں اور جو وہاں پر وہ سرپرائز وزیٹ دیا انہوں نے صرف وہاں پر پورے میڈیا پچھایا ہوا ہے کہ صرف سٹوڈنٹس کی بات کیا جا رہا وہاں پر اور جو ہی وہ سٹوڈنٹس ہے وہ وہاں پر ٹیمپریری نہیں ہے وہ پرمنٹ ہوتے ہیں وہ چار سال پانچ سال کے لئے ان کو وہاں پر ویزا ملتا ہے ان کو وہاں رہنے کی جگہ ہے ان کو جتنا بھی سویدہ ان کو ملتا ہے ان کو ضرورت ہوتے وہ سارا وہاں پر وہاں کی کالیج یا وہاں کی انیورسٹیز پروائیڈ کرتی ہیں لیکن ہماری میڈیا صرف ان کی چنتہ کر رہی ہے اور جو وہاں پر ایک ٹیمپریری وزیٹ کے لئے گئے ہیں ان کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں کر رہا اور میں کہتا ہوں میں چاہتا ہوں میری جو یہ آواز ہے ہمارے ایس جے شنکر جیز تک پہنچے وہ بھی ایک جو سرپرائز وزیڈ ہے وہ ہمارے کرگل کی جو غریب آوام ہیں ان کو بھی دیجئے کیا ہم لوگ آوام جو ہماری آوام ہے کیا وہ انسان نہیں ہے کیا صرف یہ جو انسانیات ہیں صرف کشمیریوں کے کشمیر کے ناتے ہیں کیا ایک پٹیکولر سیکشن کیا ابھی بھی ہمیں ایک یوٹی دینے کے بعد بھی کیا ابھی بھی ہمیں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طور پر رکھا جا رہا ہے بس ہمارا یہی سوال ہے ہمارے سرکار سے آپ کی جب ان سے بات ہوئی ہے ان میں سے کوئی پوزیٹیو تو نہیں ہے ابھی تک جتنوں سے ہماری بات ہو گئی ہے کوئی بھی پوزیٹیو ہمارے ہمارے نظروں میں نہیں آیا یا ہمارے کانوں تک کوئی خبر نہیں آیا لیکن وہاں پر ٹیسٹ ہو رہا ہے ہو رہے کچھ بندوں کے ٹیسٹ ہو رہا ہے لیکن ان کو بھی ٹیسٹ جو ہے اس کا ریپورٹ نہیں دی جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ سائیکولوجیکل پریشر میں چلے جا رہا ہے جی جی تو بہت شکریہ آپ کا تو درشکو آپ نے دیکھا کہ چنتہ ہے جو کارگل کے لوگ ہیں لے کے لوگ ہیں جو بطور وہاں پہ تیر سیاتہ کرنے کیے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نہیں لیا جا رہا ہے اس لئے ان کے جو ریلیشن میں ہیں جو ان کے شبچندک ہیں ان کو چنتہ بنی ہوئی ہے کہ آخر ان کو کب کیسے یہ سرکار واپس لے